بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواحی وعلى جسدہ فی الاجساد وعلى قبرہ فی القبول وعلى آلہ وصحبہ وسلم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان وقار خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نورِ ہدایت کے سیگمنٹ رحمان کے بندے ناظرین اے کرام حضرتِ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مومن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہو حلقہِ یاران تو عبریشم کی طرح نرم رزمِ حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن انہی صفات کی حامل ایک عظیم الشان شخصیت جن کا آج ہم اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے گفتگو کریں گے جب بریٹش رول کی بات آتی ہے تو وہ ایک سیسا پلائی دیوار اور فولادی کیفیت میں ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور جب مریدین اور متوسیلین سے ملتے ہیں جب اہلِ محبت سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ شیخ اور مرید میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کہ جب پنجاب کے چیف منسٹر وائس رائے کا ایک خط لے کر ان کے پاس پہنچے اور اس میں ان کے لیے ایک ٹائٹل تھا ہز ہولینس کا تو آپ کو جب وہ ٹائٹل دیا گیا تو آپ نے وہ پیج ادھر ہی پھار دیا اور فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میرے لیے مکینِ گمبدِ خضراء کی غلامی سے بڑھ کر کوئی ٹائٹل نہیں ہے ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کہ تحریکِ پاکستان ہو یا خان کا ہی نظام کو چلانے کی بات ہو یا دینِ اسلام کی تبلیغ ہو وہ ہر سطح پر ہر محاذ پر پہلی صف میں نظر آئے میری مراد حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آج ہمارا پروگرام کا جو موضوع ہوگا ہم ان کا ذکر خیر کریں گے اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے پروفیسر رحمت اللہ سیالوی صاحب آپ فیصلہ باد گرامر سکول کے وائس پرنسپل ہیں اور رائل مدینہ اکیڈمی کے ڈریکٹر ہیں اور ریناؤنڈ ایڈوکیشنسٹ ہیں آپ فیصلہ باد میں میں آپ کا سر شکریہ دار کرتا ہوں آج آپ نے قیمتی وقت میں سے پروگرام کے لیے وقت نکالا تو آج ہم گفتگو کریں گے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور خاجہ قبر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ پر تو اس سے پہلے گفتگو کے آغاز سے پہلے ناظرین اکرام ہم آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹری ان کی زندگی کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں آپ وہ ملاحظہ فرمائیں اور متصل بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز کریں سرزمین پاکستان برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خدائی طفعہ ہے اس مملکت کے حصول کے لیے تمام مسلمانان برے سغیر میں بہت قربانیاں دی ہیں انہی نابغہ روزگار مجاہدین تحریک پاکستان میں ایک اہم کردار شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کا بھی ہے آپ انیس سو چھے میں سیال شریف میں پیدا ہوئے اپنے والدِ گھرامی خواجہ زیاء الملد محمد زیاء الدین سیالوی کی نگرانی میں تحفیظ القرآن کے ساتھ ساتھ فنونِ علومِ اسلامیہ اور دورہ حدیث تک کے تمام علوم مکمل کیے بعد ازاں برے سغیر کی قدیم خانقہ تونسہ شریف سے علومِ باطنیہ کے لیے قصبِ فیض کیا وہاں ان کو حضرت اللہ بخش تونسوی جیسے بزرگ کی صحبت میسر آئی بقول اقبال گر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے قلیمی دو قدم ہے انیس سو انتیس میں خانقہ سیال شریف کے ظاہری اور باطنی امور کی کمان سبالی خواجہ صاحب نے اسی وقت سے تحریک پاکستان کو جائن کیا اور سرزمین سرگودہ میں کرسچن مشنریز کے خلاف کام کیا اس وقت سی ایم دراصل مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے میں مصروفِ عمل تھا حضرت خواجہ صاحب نے مسلمانوں کو عیسائی عقائد کے متعلق نہ صرف تعلیم دی بلکہ سیال شریف کی خانقہ کو تمام مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہر طرح سے پیش کر دیا آپ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے صدر منتخب ہوئے تو وزیرعالہ پنجاب خضر حیات توانہ نے کہا کہ خواجہ صاحب سیال شریف کے اردگرد جتنی زمین آپ کو چاہیے آپ کو دی جاتی ہے بس آپ تحریک پاکستان کو چھوڑ دیں تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ننانمے ناموں میں خضر حیات توانہ نہیں پڑا اس لیے تم خدا نہیں ہو جو میرے اور تحریک پاکستان کے درمیان ہائل ہو سکو اسی طرح آپ کو کمیشنر سرگودہ کی طرف سے خط محصول ہوا کہ برے سغیر کے وعسرائے کی طرف سے آپ کو بلند ترین مذہبی رہنما کا خطاب His Holiness دیا جاتا ہے آپ نے اس کے خط کو پھار دیا اور فرمایا میرے لیے مکینِ گمبدِ خضرہ کا غلام ہونا اور خواجہ شاہ سلمان تونسوی کا مرید ہونا His Holiness سے بڑے خطابات ہیں قائدِ عاظم محمد علی جناح اور خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے مابین خط و خطابت کے ذریعے ہونے والی گفت و شنید آج بھی سیال شریف کی لائبریری میں محفوظ ہے بنارس کی کانفرنس میں محدثِ علی پوری اور محدثِ خوچوچوی شریف کی موجودگی میں آپ کو شیخ الاسلام والمسلمین کا خطاب ملا میاں والی، بھکر، سرگودہ، جنگ، بیرہ، بلوال، خشاب وغیرہ جیسے علاقوں کا پاکستان میں شامل ہونا آپ ہی کی بدولت ممکن ہو سکا تحریک پاکستان کی کامیابی کے بعد آپ نے جمیعت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا بعد ازاں اس جمیعت کی صدارت مولانا شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کو سونک دی اور انیس سو تہتر کی اسمبلی میں دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ جمیعت علماء پاکستان نے تحریک قادیانیت کی بیخ کنی میں اہم کردار ادا کیا خواجہ صاحب بیک وقت حافظ قرآن شیخ الحدیث اور چشتی نظامی سلسلے کی بنیادی اصولوں پر کاربد رہنے والے صوفی تھے آپ کی شخصیت میں دو چیزیں بہت نمائیں تھی ایک عدب اور دوسرا علم حدیث سے شغف سادات کرام کا اس حد تک عدب فرماتے تھے کہ اگر طلبہ میں سے کوئی سید ہوتا تو اس کو اپنی مسند پر ساتھ بٹھاتے آپ کی مہویت کا یہ عالم تھا کہ ہمہ وقت درود پاک کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری رہتی اور آخری ایام تک رمضان المبارک میں سیال شریف کی جامعہ مسجد میں صلاة التراویح کی امامت فرماتے آپ کا وصال سترہ رمضان المبارک انیس سو اکاسی کو سیال شریف میں ہوا ناظرین کرام جیسے آپ نے یہ حضور شیخ الاسلام آپ کی زندگی پر جو ایک مختصر سا تعارف تھا وہ آپ نے دیکھا تو اس حوالے سے ہمیں اب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو ہمارے آج کے مہمان ہیں سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے جو وقت نکالا بہت شکریہ وقار بھئی آپ نے اس پروگرام میں مجھے بدو کیا میں اپنی حسابت سمجھتا سر جو سب سے پہلے جو کوئیسٹن ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں اولیاء کا کردار جو تھا اس وقت کے جو مشایق تھے ان کا کردار میں حضور شیخ الاسلام کا کردار کیا تھا تحریک پاکستان میں اور کون کون سے علاقے جو تھے اس وقت مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے آپ کی کوششوں سے بکار بھئی اگر تو ہم سیاسی حوالے سے بھی اگر دکھا جائے تاریخ جو انڈو پا کی تاریخ ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے بھی اور مذہبی کردار کے حوالے سے کرم دیکھیں اور یہ تمام پہلو اگر سامنے رکھیں طریقت کا پہلو ہو یا شریعت کا پہلو ہو یا علمی پہلو ہو ان تمام کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو اس سے ہمیں ایک بات نمائی نظر آتی ہے کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواج کمرتین سیال رحمت اللہ تعالی نے 1929 میں جب سیال شیف کی سجادہ نشینی اختیار اپنے ہاتھ میں لیا تو اس وقت سے لے کر یعنی خواجہ صاحب نے اپنی پوری اٹینشن جو تھی وہ طریقے پاکستان کے حوالے سے مکمل طور پر ایک سوئی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ آغاز کیے طریقے پاکستان کے حوالے سے ساری جو اس کا مرکز سیال شریف تھا سارا سیال شیف سیال شیف سے انہوں نے اپنا نیشیٹیپ جو تھا وہاں سے آغاز کیا اور اس آغاز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے دور کے اندر جو انگریز سرکار نے مشنریز جو تھے جو کرسچن مشنریز تھے انہوں نے سیال شیف اور سیال شیف کے جو گرد و نواہ کے مضافات کے علاقے تھے ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ پرپزلی انہوں نے مشنریز کو اپنے کام کے اندر لگا دیا تاکہ مسلمانوں کو ڈیویڈ کیا جا سکے اسلام سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کے کردار بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے اس کے رد کے حوالے سے خانکہ سیال شیف جو اس وقت بڑی ناؤنڈ خانکہ تھی تو اس کو اوپن کر دیا اور اس کے علم اور جو اس کی تحقیق کے دروازے تھے وہ کھول دیے گئے تمام لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر خواجہ صاحب نے جتنا کیونکہ دیکھیں خانکہ کے اندر بیسک جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یہ بنیادی کردار جو ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات مسجد مدرسہ ڈسپینسری جسے مطب کا نام دیا جاتا ہے اور اس وقت تو حکیم ہوئی اراز یہ ساری اور لنگر خانہ بیسکلی یہ تمام وہ نسیسٹیز ہیں جو ایک انسان کے لیے چاہیے ہوتی ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اگر احراس پلانا ہے تو مسجد مدرسہ کا ہونا بہت ضروری ہے انسانوں کی فلاحوں بہبود کے لیے یعنی ان کی ویلفیر کے لیے جو ہے خواجہ صاحب نے اس اپنے لنگر خانے کو اتنا دسیع کر دیا کہ ہر خاص و عام جو ہے اس سے آ کر فائدہ حاصل کرتا تھا اور وہاں پہ استفادہ اس کو ملتا تھا حضور شیخ اسلام والمسلمی خواجہ کمدین صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت تھی کہ انہوں نے نائنٹین رونٹی نائن سے آن ورڈ اگر دیکھا جائے تو ان کا کردار جن علاقوں کے اندر بہت زیادہ پرمین رہا اس میں سرگودہ اس میں خوشاب اس میں جھنگ اس میں چڑیوڑ یہ سارا علاقہ اتنا بھی تھا یہ چونکہ آپ کے اباؤ اداد اور الحمدللہ آپ کا اتنا اثر وہاں پر موجود تھا کہ ایون تحریک پاکستان کے حوالے سے آپ نے لوگوں کو اتنا زیادہ وہاں پہ پرموڈ کیا لوگوں کو تحریک پاکستان کی جو تحریک تھی اس کو اتنا زیادہ مضبوطی فراہم کی اور دو قومی نظریہ کو اتنا زیادہ لوگوں کو ویرنیس دلوائی کہ ایون کہ آپ انگریز جو سرکار تھے وہ اس وقت مجبور ہو گئے اور ایون کہ آپ کو بہت ساری آفرز کی گئیں بہت ساری آفرز انا فارم آف کہ آپ کو اتنی ساری پوزیشن جو ہے اس علاقے کی ساری زمین کی یہ تو بہت معروف چیز ہے کہ آپ کو اس وقت زمینوں کا جو ہے وہ دیا گیا دنیاوی لالچ تمام دیئے گئے کہ آپ کو تمام جو سرگودہ کی زمین ہے اس کا پوزیشن دے دیا جائے گا ایون کے جو خضر حیار ٹیوانہ تھا اس نے بھی آپ کو بہت ساری آفرز کروائیں اور ایون کے لیے تنگ کر دوں گا یہ تو بہت معروف چیز ہے نا کہ جب وہ خضر حیار ٹیوانہ نے یہ پیغام بھیجا تھا تو پھر آپ نے جواب دیا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی جو نینانوے نام پڑے ہیں اس میں خضر حیار ٹیوانہ کا نام نہیں ہے جی بلکل کیونکہ آپ اس معاملے میں بڑے سخت تھے اور اپنا موقع جو تھا اس حوالے سے طریقے پاکستان کے حوالے سے بڑا آپ کا بڑا سالیڈ ڈیسین تھا اور اس سالیڈ ڈیسین سے آپ ڈیویئڈ نہیں ہوئے بلکہ اگر آپ دیکھیں ان نائنٹین فارٹی سکس کے اندر جو الیکشنز ہوئے ہیں ان الیکشنز کے اندر آپ نے کریا کریا نگر نگر جا کر گلیوں میں علاقوں میں دہات کے اندر جا کر بلکہ یہ واضح اعلان کر دیا کہ جو لوگ مسلم ریق کو ووٹ نہیں دیں گے وہ میرے موریدین میں شامل نہیں ہیں یہ بہت بڑا ایک ایک میسیج تھا انگریز سرکار کے لیے بھی اور جتنے بھی لوگ وہاں پر آباد تھا ان کے کریا کریا جا کر ایون کہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ جہاں پر آب کانگریز کا توتی بولتا تھا یعنی سرحد کے اندر اس وقت جہاں پر باچا خان جیسے لوگ جو انٹی آہ پاکستان سے مومنٹ کے حوالے سے طریقے پاکستان کے حوالے سے انٹی تھے تو ان لوگوں کے اندر بھی جا کر پیر صاحب آف زگوڑی شریف اور پیر صاحب آف مانگی شریف ان لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے تحقیق پاکستان کے حوالے سے بڑی برپور اس میں افرٹ کی اور ایون کہ جب پاکستان بن گیا پاکستان مورایز وجود میں آ گیا اس کے بعد بھی آپ حضور شیخ علیہ السلام والمسلمی خواجہ کم الدین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیکریفائیسز ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں تو نائنٹی سیکریفائیف کی وار ہوتی ہے اس وار کے دوران بھی آپ اپنے گھر کا تمام زیور لے آتے ہیں اور آرمی کو جو ہے وہ ادیہ کر دیتے ہیں کہ یہ پاک فوج کے لیے قربان ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر تمام کی تمام سیکریفائیسز ہی ہیں جو اسلام اور پاکستان کے لیے یعنی یہ سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے اس چیز سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ پہلے انہوں نے خانکاہی نظام کو مضبوط کیا جو لوگوں کی ضروریات تھیں وہ پوری کی اس وقت جو بیسک نیسیسٹیز دیکھیں وہ تحریک پاکستان کی کمپین کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے دیکھیں مکار بھئی بیسکلی اگر دیکھا جائے تو صوفیہ اکرام کا یہ ویجن رہا ہے شروع سے لے کر اگر آپ خواجہ مہینی الدین چشتی جمیری رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اس وقت سے لے کر بھی آپ بزرگان دین کا یہ شیوہ رہا ہے کہ جو بالکل پسے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ سینے لگاتے تھے یہ صوفیہ اکرام کی سمجھ لیں کہ خاص ایک وصف ہوتا تھا کہ جو بالکل معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ سینے میں لگاتے تھے اور اپنے خانکہی نظام کے اندر جو اس وقت کے دور میں بہت زیادہ یہ چیزیں پرومننٹ ہوا کرتی تھی جس میں خانکہی نظام میں جیسے ہر پہلے ارز کیا آج بھی یہ ساری چیزیں جیسے کہ ہم کسی بھی خانکہ ہی نظام میں جا کے دیکھتے ہیں تو کھانا پینا رہائش وہ تمام جو چیزیں مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے تمام ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں اللہم دلالہ میں اگر اس بات کو دیکھوں تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ چند آستانوں میں سے چند اگر میں دیکھوں تو کچھ ایسے موجود ہیں ہمارے مشایخ اعظام جن کے ابھی بھی خانکہوں کے اندر یہ تمام سسٹم جو ہے وہ رائج ہے جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے مدرسہ مسجد اور بسپنسری کا ہونا اور ساتھ میں لوگوں کی ضروریات کے لیے لنگر کا وسیع انتظام ہونا اگر آپ بہت سارے دیکھیں برسگیر کی ہسٹری اٹھائیں تو اس میں سب سے جو پرومینٹ چیز ملتی آپ کو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کی ہیلپ ہے یعنی جو بے آسرا لوگ ہیں یعنی ہم اس کو آج کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویلفیر ہی نظام جو تھا جو شروع سے لے کر خوجہ مجیدین چیز مجید رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کر دیکھا جائے اس وقت سے لے کر خوجہ مسعود الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کر دیکھا جائے تو بغیر رنگ و نسل کے تصم کے بغیر یعنی سب کو اپنے سینے سے مصرمانوں کے انہوا بھی لوگ آ کر پیزیاں ہوتے رہی ہیں کھانا ہے ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ جس کا مقوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت خوجہ مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ یعنی بلکل موجود تھے اور وہاں پر دستر خان کا انتظام کیا گیا تو تمام لوگ آمنے سامنے بیٹھ گئے تو آپ چیزوں کو ابزر کر رہے تھے تو ایک شودر بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو شودر جو ہے اس کے سامنے کوئی بندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں گوا تو آپ ابزر کر رہے تھے اور وہاں سے اپنی نشست سے اٹھے اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر تم یہ چاہو اور یہ تم اجازت دو تو میں تمہارے سامنے بیٹھ جاتا ہوں کیونکہ تمہارے سامنے بھی کوئی نہیں تھا میرے سامنے بھی کوئی نہیں تھا یعنی اس کو کسی چیز کی ڈپرائیو ہونے کا احساس نہیں لبایا بلکہ ان کو خوصلہ دیا اور ایون کہ وہ اس نے کھانا ختم کیا کھانا ختم کرنے کے بعد وہ گھر گیا اور تمام اہل و ایال کے ساتھ آیا اور چشم فلق نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب اس نے پورے اہل و ایال کے ساتھ جہاں وہ دائر اسلام میں داخل ہو گیا تو میں سمیتا ہوں یہ ایک جو رول موڈل ہے اولیاء اکرام کا سفیہ اکرام کا ہمارے لیے وہ سمجھ لیں کہ ایک پرومننٹ چیز ہے جس سے ہم آج کے دور کے اندر بھی احنوائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ایک بیسک کردار ہے جو کردار سازی اور تربیت کے حوالے سے خان کا ہی نظام نے جو ہمیں باتے میں دائی وہ ہمارے پاس آج بھی ان کے لیے جو ہمارے لیے رول موڈل ہے سر ایک چیز جو اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے چاہتا ہوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی اس چیز کو جان لیں انفرادی طور پر ان کے پاس ایسی کون سی وہ چیز تھی جس کی برکت سے انہوں نے اتنا انقلاب برپا کیا اور جو ہے خان کا ہی نظام کو چلانے کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان دیکھیں سیاست دیکھیں ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئے اور قائد دیازم کے ساتھ جو آپ کا ایک ربط تھا خطو کتابت کا جو آج بھی وہاں پر موجود ہیں سیار شریف کی لائبریری میں تو ایک پولیٹیکلی اور سوشلی اور لیجیسلی ساری چیزوں کو ایک ٹائم میں لے کر چلیں ایسا کیا عمل تھا ان کے زیادہ کیا تھا اس میں سب سے پہلی بنیادی جو بات ہے نا میں جو وصف سمجھتا ہوں آپ حضور خواجہ کمردین سیار رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیلوس محبت کیونکہ سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام اسم شریف آپ کے سامنے آتا تھا تو آپ کی آنکھیں نام ہو جاتی تھیں اور اتنی محبت سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اپنا اوڑنا بچھونا سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہی سمجھا جاتی شریعت متحرہ کی پابندی میں بلدوس کی مطابق کیونکہ اہل طریقت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے اور شریعت کے حوالے سے بھی دیکھا جائے اور علمی حوالے سے بھی دیکھا جائے آپ کا مقام اور کردار اور ساری زندگی کال اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے ساری زندگی آپ نے بسر کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شیخ کا احترام اور اپنے شیخ کی عزت جو تھی ان کے لیے اپنا اوڑنا بچھونا بھی ہوا کرتی تھی کیونکہ اپنے شیخ کے حوالے سے یعنی اگر وہ اپنے شیخ کے علاقے یعنی تونسل شیح میں جب جایا کرتے تھے تو اپنے جوتے اتار دیا کرتے تھے اور اپنے شیخ کے گلیوں میں عدب شیخ کا یہ مقام تھا ان کے بچوں کے ساتھ آپ کی محبت اور ان کے ساتھ عقیدت اس زیادہ تھی تمام خانوادے کے ساتھ پورے خانوادے کے ساتھ ایک جیسے بیکاری آدمی درگاہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور خیرات طلب کر رہا ہوتا ہے تو ایسی ہی کیفی آدم کی انتہا وہ ہم نے پڑھی ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر شیخ کا عدب جو تھا اس طرح سے رچہ بسا ہوا تھا کہ اپنے شیخ کو اپنا رول موڈل سمجھتے تھے آج کا جو سسٹم خان کا ہی نظام ہے جو پیرانے ازام مشاہد ازام جو ہیں ان کے لیے آپ کی پرسنیلٹی کیسے رول موڈل میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر جو سیکریفائیسز ہمارے جو مشاہد ازام جن جو مہیسٹری سے ملتا ہے جو سیکریفائیسز ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر دی میں انہی سیکریفائیسز کے حوالے سے ریکال کروں گا کہ وہ سیکریفائیسز آج نظر نہیں آرہی یعنی کہ یہ خلوص جو تھا جو سنسیریٹی تھی ان کی اور دین کے ساتھ محبت اور اس خطے کے ساتھ جو محبت تھی لوگوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اس میں آج لوگوں کو وہ سیکریفائیسز موجود نہیں جو وہ ہاتھ دینے والے تھے یعنی خانکائی نظام میں ایک بڑا وصف ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ ایسے دینے کے لیے ہوتا تھا لیکن آج انفرشنلی بہت ساری میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں آج بھی الحمدللہ بہت سارا خانکائی نظام ابھی تک بھی اس چیز کی آبیاری کرنے میں وہ مطن مصروف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد کی جو ایسی خانکائی ہوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہاتھ جو ہے وہ دینے والا بن رہا تھا آج وہ لینے والا لینے والا بنا ہو رہا ہے لہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور جو پیران اعزام ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ لوگوں پر آگئی ہیں یعنی کہ پیر کا جو رتبہ تھا وہ روحانی والد یعنی کہ جس طرح ہمیں کوئی ضرورت ہوتی تو ہم اپنے ماں باپ سے رابطہ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے تو وہ پیر بھی وہی کردار ادا کر رہے ہوتے تھے جو شیخ ہوتے تھے مریدین کے لیے وہ روحانی باپ کے درجے پر ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ میرے مرید کو کس چیز کی ضرورت ہے ایکچولی جو سپیرچل گائیڈنس ہوتی تھی وہ ہمیشہ خانکہ خانکہ سے ہی ملا کرتی تھی اور خانکہ کے اندر جو مسائل جو بھی پریشانیاں دکھ تکولیف قوم بدعویٰ جو ہوتا تھا وہ خانکہ ہی نظام سے ہوا کرتا تھا تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ وہی خانکہ کا ہی نظام جو ہے اگر ایکٹیو ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں بہت سارے معاملات جو ہیں اسی ہی دے ہو جائیں گے جب روحانی طور پر ہماری تربیہ تو نہ شروع ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک حضور شیخ الاسلام اور مسلمین کا تعلق ہے جب پوری زندگی اگر دیکھی جائے تو آپ نے ایک رول موڈل کے طور پر اپنی زندگی کو گزارا اور خانکہ ہی نظام کو جس طرح ایکٹیو کیا اور ان کے دار علوم سے پڑے ہوئے لوگ آج بھی پوری دنیا میں سرف کر رہے ہیں ہر خطے کے اندر موجود ہیں ان کے دار علوم سے پڑے ہوئے لوگ وہ الحمدللہ پوری دنیا میں مختلف شعبہ جاردنے اپنی سرف کر رہے ہیں ناظرین اکرام حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ کمردین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم اور تربیت بالعموم عوام الناس کے لیے اور بالخصوص تمام جو آج کی خانکہیں ہیں جو خانکہی نظام ہے اس میں جو تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ اسی رول موڈل کے مطابق ہونا چاہیے جس کے مطابق حضور شیخ الاسلام لے کر چلے تھے انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا انہوں نے دینی اعتبار سے اور تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا وہ صرف اس کی یہی وجہ تھی کہ ان کا جو للہیت تھی جو حساسیت تھی اور وہ صرف دینے پر اعتبار کرتے تھے نہ کہ وہ لینے کی طرف متوجہ ہوں اور آج کی خانکہی نظام میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم عوام الناس کی تعلیم و تربیت کے اوپر فوکس کریں اور ان کو صحیح جو راہ ہے وہ دکھلائیں تاکہ یہ ہمارے لیے اور عوام الناس کے لیے جو ہے ہدایت کا سبب بنے اور ہم اپنا کردار ادا کر سکیں سر پروگرام کے آخر میں جو حضور شیخ علیہ السلام آپ کی تعلیمات کے مطابق بالعموم عوام الناس اور بالخصوص جو سجادہ نشین ہیں آج کے جو خانکہی نظام کو لے کر چل رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے میں وہ اقبال علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ایک نظم ہے پنجاب کے پیزادوں کے نام میں اس کی اگزامپل اس حوالے سے دوں گا کہ جیسے حضور شیخ علیہ السلام والمسلمین خواج اقبال دین سیالی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو اپنا مدرسہ قائم کیا سیال شریف کے اندر اور وہاں پر اس مدرسے کے اندر جو پہلا ایڈمسٹریٹر بنائے جن کو بنایا گیا وہ آکسفورڈ اینسٹری سے پی ایش ڈی تھے اس وقت یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لیٹریسی اور لیٹریٹ آدمی کی قدر علمی شغل شیخ علیہ السلام والمسلمین کو اتنی زیادہ تھی کہ آکسفورڈ اینسٹری کا پی ایش ڈی بندہ جو ہے وہ ایڈمسٹریٹر کیا گیا وہاں پہ اور پوائنٹ کیا گیا کہ تمام جو مدرسے کے جو انتظام ہے اور انسرام ہے وہ ایک پی ایش ڈی بندہ جو ہے جو آکسفورڈ سے فارغ تحصیل تھا اس کو لگایا گیا تاکہ تعلیم اور تربیش کے حوالے سے کتنے زیادہ کانشی استحاب کہ معاشرے کی اور قوم کی تربیش جو ہے ایسے افراد سے ہونی چاہیے جو خود بھی لیٹریٹ ہوں اور جو خود ایڈیوکیشن کو پراپر طور پر تو پھر آج کے بھی پیرانے عظام کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا ان کو اپنا رول مارڈل بنانا ہوگا کہ تعلیم اور تربیش جو ہے عوام الناس کی اس کی طرف توجہ دیئے بینا ان کی تربیت کے بینا جو مطلوبہ نتائج ہے وہ ہم حاصل نہیں کرتے ہر خانکہ کو اپنے حوالے تک یہ سوچنا ہوگا کہ ایڈیوکیشن جو ہے اس کو ایک ٹاپ پرارٹی میں لینا ہوگا کہ ایڈیوکیشن اگر ٹاپ پرارٹی نہیں ہوگی تو لوگ جو ہے وہ موو نہیں ہوگی آپ کی طرف ڈیویٹ نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ آپ تعلیم کو ٹاپ پریفرنس یہ ٹاپ یہ تو دین اسلام کا بنیادی حصہ نا پہلی آیت بھی یہی تھے اقراب اسم ربی اللہ کی خلق پڑھنے سے ہی بات شروع ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام کا یہ بنیادی وصفہ رہا ہے کیونکہ خود وہ لیٹریٹ آدمی تھے خود وہ ایک سکولر آدمی تھے تو دیفنیلی وہ چاہتے تھے کہ جو ہماری قوم کی تربیت ہے قوم کی جو اصلاح ہے وہ تعلیمی حوالے سے بہتر ہو تاکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا بکار بلان دیں ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں پروگرام نورہ ہدایت کے سیگمنٹ رحمان کے بندے میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ کی میں غیرہ تم تگاں میں میرا سانی سلامت ہے کی میں غیرہ تم تگاں میں میرا سانی سلامت ہے کہ کی میں غیرہ تم تگاں میں میرا سانی سلامت ہے قدیبی خیر میں مکیا میرے خاجہ کمر دی کرامت ہے قدیبی خیر میں مکیا میرے خاجہ دی کرامت ہے کہ میں اپنے سا ایدہ نوکے میں اپنے سا ایدہ منگتا میں اپنے سا ایدہ نوکے میں اپنے سا ایدہ منگتا گلا کرنا حبیبا منافق دی منافق دی علامت ملا کرنا حبیب باندار منافق دی علامت اپنی غیران تم منگاں میں میرا سرازی سلامت قدیبی خیر دن مکیا میرے خاجہ کا مردی کرامت موسیقی